بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خدمت پہ انشاءاللہ پیش کرتے ہیں کی پہلا مرحلہ یہ ہے کی بڑے اور اہم کاموں میں کامیابی کے لیے نماز صبح کے بعد چالیس مرتبہ اس ذکر کو پڑھنا بہت زیادہ فائدہ مند ہے کون سا ذکر وہ یہ ہے یا با ستال یدین برحمت ارحمانی اس عمل کو چالیس مرتبہ اگر کیا جائے نماز صبح کے بعد تو انشاءاللہ جن بڑے بڑے کاموں میں اگر ناکامی ہوتی ہے یا وہ بڑا بڑا کام نہیں ہو پاتا ملک کو کریں انشاءاللہ وہ کام ہو جائے گا دوسرا مرحلہ کی بہت بڑے کاموں میں کامیابی کے لیے پچیس مرتبہ سور نصر کی تلاوت کی جائے یہ بہت ہی زیادہ مہم ہے سور نصر کی تلاوت کرنا روزانہ پچیس مرتبہ اس کے بعد تیسرا مرحلہ کی کسی بھی بڑے کام کو شروع کرنے سے پہلے اللہ کے اس اسم مبارک کو کی المبتدیوں کو چھپن مرتبہ پڑھنا اس کام کو ضرور کامیابی کے درجے تک لے جاتا ہے کونسا المتدیو اس کام کو چھپن مرتبہ اللہ کا اسم ہے اس کو پڑھنا اس کے بعد چوتھا مرحلہ کی کسی بڑے کام کو شروع کرنے سے پہلے یا کسی اہم حاجت کی قبولیت کے لیے رات کے آخری اتہائی حصے میں سجدے میں جا کر خضو خشو کے ساتھ اس ذکر کو چالیس مرتبہ پڑھنا کونسا اللہم انی اسعلکا بروح علی ابن عبی طالب اللہی ما اشرکا باللہ ترفتہ این ابدا انتقضی احاجتی اس ذکر کو سجدے کی حالت میں چالیس مرتبہ پڑھا جائے تو انشاءاللہ وہ کام آسانی سے ہو جائے گا انشاءاللہ وہ کام جلد سے ہو جائے گا اور مومنین یہ وہ اہم دعائیں تھیں یہ وہ اہم عمل تھے جو ہم نے آپ تمام مومنین کی خدمت میں پیش کیا ہے فقط و السلام و رحمت اللہ